ہا سلام علیکم سٹوڈنٹ سمید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے میرا نام محمد عمر خان ہے اور اس چینل پر گفتگو کرتے ہیں ہم لاؤ لائٹ، لاؤ گائٹ اور ایلل بی فائیوز کے حوالے سے تو اگر آپ نئے کینڈیٹ ہیں اس چینل پر پہلی بار تصیف لائے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹڈ ویڈیوز ہم آپ تمام لوگوں تک پر وقت شیئر کر سکیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لاؤ ایڈ میشن ٹیسٹ کے حوالے سے ایک کمپلیکیٹڈ سبجک کے بار میں بات کرنے والے ہیں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ سٹوڈنٹ چاہے گیارہ سو میں سے ایک ہزار نمبر سکیور کر لے یا سٹوڈنٹ چاہے گیارہ سو میں سے چھے سو نمبر پر جو ہے وہ ٹھہرا ہو لیکن سب سے مشکل جو ہے نا سبجک جو سٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے کنڈیڈیٹس کے لیے ہوتا ہے جو لاؤ ایڈ میشن ٹیسٹ کو پرپیر کر رہے ہیں وہ جنرل نالج کا سبجکٹ ہوتا ہے اب اس کی دو وجہات ہیں ایک تو آپ انٹر میڈیٹ میں پری میڈیکل پری انجینرین کسی سائنس گروپ سے آ رہے ہوتے ہیں اور جی کے ساتھ آپ کا زیادہ واسطہ نہیں ہوتا دوسرا یہ سبجکٹ اتنا زیادہ ڈائیورس ہے کہ اس کو شارٹ ڈیوریشن آف ٹائم میں کور اپ کرنا یا بسیکلی اگر دوسری الفاظ میں کہیں کہ اس کو کور اپ کرنا ہی کافی زیادہ مشکل ہے لیکن آپ اگر اس چیز کو انڈر کنسیڈیشن رکھیں کہ لا ایڈ میشن ٹیسٹ کے لیے ایک مخصوص قسم کا سیلیبس ہے اگر آپ ان ٹاپکس کو کور اپ کر لیتے ہیں اور یہ سیلیبس بسیکلی ہم نے ڈائیسیکٹ کیا پاسٹ پیپرس کی بیسوس پر اور اگر آپ اس کو ایزیلی پرپیر کرتے ہیں اگر آپ اس کو پرپیر کرنے کی اٹیمٹ کرتے ہیں تو آپ سکور ایزیلی کر سکتے ہیں بیس میں سے زیادہ نہیں تو آپ چودہ پندرہ سولہ کو ٹچ کر سکتے ہیں یا اٹلیسٹ آپ کے لیے تنی مہربانی ہو جائے گی کہ جب آپ پیپر میں بیٹے ہوں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ یہ سوال آپ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں اس سے ریلیمنٹ کچھ نے کچھ پڑھ کے آئے ہوئے تو آج کی اس شارٹ ویڈیو میں میں کوشش کروں گا ہو سکتا ہے یہ ویڈیو شارٹ نہ رہے لیکن میری مشکت ہے کہ شارٹ بنایا ہم اس کو تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جنرل نالج کی ایک کمپریہنسیو آٹلائن کو شیئر کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ کن کن ٹاپکس کو اگر آپ پرپیر کرتے ہیں تو آپ کی تیاری اچھی ہو سکتی ہے بجائے اس کے کہ آپ رینڈم لی انٹرنٹ سے امسی کیوز پڑھتے رہیں یا پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ مس گائید کرتے رہیں آپ اگر انہی ٹاپکس کی پرپیشن کرتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ چیزوں کو کور اپ کر جائیں گے اگین ہو سکتا ہے کہ یہ انکمپلیٹ ہو اس میں کچھ آپ ایڈ کریں گے کچھ آپ کو کمنٹ سیکشن میں دوسرے آپ کے کلیگز ملیں گے جو اس ویڈیو کے ٹاپکس کو دیکھنے کے بعد کچھ ایڈ کر رہے ہوں گے اس میں کچھ سبسٹریکٹ کر رہے ہوں گے تو میں آپ تمام لوگوں کی سیجیشن اور اپینینز کے لیے اوپن ہوتا ہوں کمنٹس کو پڑھ رہا ہوتا ہوں لیکن اس میں جب لوگ آکے بلکل اپوزٹ بات کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے تو پھر اس میں تھوڑا سا مجھے ہوتا ہے کہ میں اچھی خاصی ریسرچ کر کے اس کے بعد آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینز کی بیسس پر چیزیں شیئر کر رہا ہوں اور آپ سے صرف یہی ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ آپ رسپیکٹ فولی چیزوں کو دیکھیں اور اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کوئی اوپینین ہے کوئی سجیشن ہے چاہے وہ کرٹیسزم کی صورت میں ہو تو وہ ہمبلی جو ہے وہ مجھ سے کمیونیکیٹ کر دیں میں اس کو رسپیکٹ کروں گا تو بغیر وقضائے کی ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آؤٹ لائن کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو آؤٹ لائن بھی بیسکلی ہم سب سے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ کی جنر نالج کی کور اپ کرنے والے ہیں لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ میں یہ سبجیکٹ بسیکلی بیس نمبر کا آتا ہے اور بیس نمبر بڑے کروشل ہیں اس کو اگر سبسٹریکٹ کر دیا جائے تو آپ کے پاس لائٹ کے کل اسی نمبر رہ جاتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس کے کینڈیٹس کے فیل کرنے کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ جی کے کو لائٹلی لیتے ہیں یا جی کے کوئی ریلیونٹ سٹاف سے پرپیر کرتے ہیں ویسے اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ میں چھوٹی سی ایک اناؤنسمنٹ اور اپ ڈیٹ شیئر کروں کہ اگر آپ لائٹ کو پرپیر کر رہے ہیں تو آپ ہماری آن لائن کلاسز جوائن کر سکتے ہیں اس نمبر کو یوز کریں ہمیں میسج کریں اور آپ بتائیں کہ آپ میری سپرویئن میں لائٹ پرپیر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ادارے کی سپرویئن میں پرپیر کرنا چاہتے ہیں اس کورس میں ہم آپ کو لیکچرز بھی دیں گے ہم آپ کو نوٹس بھی دیں گے اور آپ کے دیجٹل ٹیسٹ کنڈاکٹ کریں گے اور اس وقت اس پیسیفک ٹیسٹ کیلئے اگر آپ یہ سکرین چھوٹ شیئر کرتے ہیں تو آپ کو پچاس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا سوڈنٹس پوچھتے ہوتے ہیں کہ پچاس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کب آئے گا تو آگیا پچاس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ آپ سکرین چھوٹ اس ویڈیو کا لیں اور اس نمبر پر شیئر کرتے ہیں تو اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بسیکلی ہماری جنرل نالج کی ہے تو جنرل نالج میں جی کے کو پڑھنے سے پہلے یا اگر ہم پاکستان سٹاڈیز کی طرف آتے ہیں تو پاکستان سٹاڈیز کو پڑھنے سے پہلے ہمیں میپ کو پڑھنا پڑتا ہے اور جب جی کے کی بات آتی ہے تو میپ کافی کروشل ہو جاتا ہے اب میپ میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہماری زمین ہے جس میں ہم اس وقت رہائش پذیر ہیں اس کو کتنے عصو میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو زمین کو بسیکلی اس کی دو طرح سے ڈیویڈین ہے ایک زمین پر پانی موجود ہے اور ایک لینڈ موجود ہے ٹھیک ہے زمین اس کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا نام عرض ہے اور اس کو ہم زمین کہتے ہیں تو جو پانی ہے وہ بسیکلی پانچ اوشنز میں ڈیوائیڈ ہیں اور جو خوشکی ہے یعنی کہ جو لینڈ ہے وہ بسیکلی ساتھ کانٹیننٹس میں ڈیوائیڈ ہے تو سب سے پہلے آپ نے کانٹیننٹس دیکھنے ہے کہ آپ کے ساتھ کانٹیننٹس کون سے ہیں سب سے بڑا کانٹیننٹ کون سا ہے پھر ہمارا پاکستان کہاں پر آتا ہے اور آپ کے لیے ریلیونسی کیا ہو سکتی ہے میپ کو صرف ورڈ میپ اگر آپ کھولتے ہیں جہاں پر صرف کانٹیننٹس اور اوشنز ہوتے ہیں بڑا پلین سا میپ آپ کو گوگل پہ مل جائے گا سرچ کر سکتے ہیں میپ کو انڈسٹانڈ کرنے کے بعد کانٹیننٹس کو دیکھنے کے بعد اور اوشنز کو دیکھنے کے بعد یعنی کہ پانی کیسے کو دیکھنے کے بعد آپ پیننسولا آف دہ ورڈ کو کور کریں گے پیننسولا آف دہ ورڈ کے بارے میں فیکٹس لکھنے کے بعد اس کی ایک فیرست بنانے کے بعد بریف سی آپ سٹریٹس آف دہ ورڈ کو دیکھیں گے اور ان کی جیوگرافک لوکیشن ہائیلائٹ کریں گے سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ سٹریٹ کیا ہوتی ہے میں نے پریویس ویڈیوز میں بھی کافی بار بتایا کہ آپ اس بارے میں مجھے بتائیں ایک سیکنڈ تو سٹریٹس کے بارے میں آپ سرچ کریں گے کہ سٹریٹس کیا ہوتی ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کتنی سٹریٹس ہیں اور کہاں کہاں پر ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کریں گے ہمارے قریب ترین کون کون سٹریٹس ہیں اور وہ کس طرح سے ایمپورٹنٹ ہیں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جائے گا اٹلیسٹ ان کے نام اور ان کی جیوگرافک لوکیشن یعنی کہ کس کنٹری کس جو ہے وہ بیسیکلی سی کے ساتھ وہ ہے اس بارے میں چیزیں دیکھ لیں گے دن آپ گلف آف دہ ورڈ کو دیکھیں گے آپ گلف کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے پہلے سمجھیں گے گلف کیا ہوتا ہے گلف کی ڈیفینیشن گوگل پر دیکھیں دو لائنوں کی بریف سی ڈیفینیشن ہوگی آپ مجھے کمنٹ سیکشن بتا سکتے ہیں گلف آف دہ ورڈ کو کور کرنے کے بعد فیموس انٹرنیشنل بارڈرز کے بارے میں آپ جائیں گے اور یہ ایز ایز اگر گوگل پر سرچ کرتے ہیں آپ فیموس انٹرنیشنل بارڈرز آپ کو لسٹ مل جائے گی پھر آپ ہر بارڈر کے بارے میں کچھ مزید سرچ کرتے جائیں کہ یہ کس جگہ پر لوکیٹڈ ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی فیکٹ اس بارڈر سے ریلیونٹ ہے تو اس کے بعد کوسٹ لائن آف دہ ورڈ اب کوسٹ لائن بسیکلی کیا ہوتی ہیں یہ بھی آپ نے سرچ کر لیا اس کے بعد آئیلنڈ آف دہ ورڈ یہ آپ نے جو ہے نا اپنی جو جی کے کی آؤٹلائن ہے اس میں کور اپ کرنے دین سیز آف دہ ورڈ ٹھیک ہے اس کے بعد ریورز آف دہ ورڈ اب یہ سارے نہیں کرنے آپ ٹاپ فائیو کرتے جائیں ٹھیک ہے ٹاپ فائیو کرتے جائیں واتر فالز آف دہ ورڈ ٹھیک ہے گلیشیرز آف دہ ورڈ اب یہ کسٹنز آئے ہوئے ہیں ان ٹاپکس کو ٹچ کیا ہوا ہے لائٹ میں اس کے بعد فیمس ماؤنٹین پیکس آف دہ ورڈ اس کے بعد ماؤنٹین پاسس جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے لائنڈ لوک کنٹریز کے بارے میں دیکھنا ہے سب سے پہلے سرچ کریں کہ لائنڈ لوک ہوتا کیا ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں اور پھر لائنڈ لوک کنٹریز کی لسٹ بنائیں پلیٹوز آف دہ ورڈ ٹھیک ہے اس کے بعد فیمس ورڈ آرگنیزیشن ورڈ آرگنیزیشن بھی کافی زیادہ امپارٹنٹ ہیں ورڈ آرگنیزیشن میں آپ کی بسیکلی ریجنل آرگنیزیشن بھی آ جاتی ہیں جس طرح سارک اوائیسی وغیرہ اس کے بعد فیمس کنٹریز آپ نے بسیکلی دس سے پندرہ ممالک ایسے جو ہے وہ فیرست میں اپنی شامل کرنے ہیں جن کا تذکرہ آپ کو نظر آتا ہو تذکرہ ہمیشہ ملتا ہو جس طرح امریکہ ہے جس طرح بسیکلی آپ کا رشیا ہے چائنہ ہے اس کے بعد ساؤدی اریبیا اس طرح کے دس سے پندرہ کنٹریز آپ نے نکال لیں پھر انہی کی کرنسیز کو آپ نے دیکھنا ہے کرنسیز سے ریلیمنٹ کوششن آتا ہے انہی کی فارم آف گورنمنٹ ہیڈ آف دی سٹیٹ یہ ساری چیزیں پھر آپ ان دس سے پندرہ کنٹریز کے حوالے سے ریٹین کر لیں گے مختلف قسم کے جو ہسٹاریکل ایونٹس ہوئے ہیں جس طرح سے ورلڈ وار ون اور ٹو اور اس طرح کی مختلف قسم کی ریولیشنز آئی ہیں اس کے بارے میں آپ نے بیسک چیزیں دیکھ لینی ہے جس طرح ٹی کا پروڈیوسر کون ہے اس طرح مختلف قسم کی اور چیزیں آپ نے سات سے آٹھ آئیٹمز لسٹ کر لینے اور دیکھنے کہ ان کا لارجس پروڈیوسر کون ہے کون سرکنٹری ہے اس کے بعد مختلف قسم کے فیمس دیزرٹس آپ پانچ کا نام نکال لیں گے ٹھیک ہے فیمس ٹینلز فیمس کینالز آرکیالوجیکل سائٹ ٹھیک ہے تو یہ کل ملا کے آپ کے چوبیس ٹاپکس بنتے ہیں میں نے ان کو بریف رکھا ہے اگر ہم جو ہے وہ چاہتے تو چوبیس کو آگے لے کے جا کے پچاس تک بھی کر سکتے تھے لیکن کیونکہ لائٹ کو پرپیر کرتے ہوئے کینڈیڈیٹ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور سٹوڈنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا طریقہ ہو جس سے ان کی انرجیز بھی زیادہ نہ لگیں اور ریزلڈ بھی اچھے آئیں تو آپ اس سیکشن کو کور کر سکتے ہیں سپیسیفکلی جی کے میں جنرل سائنس کی کوششنز بھی آتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے ایوری ڈی سائنس کے کوشش کریں گے کہ ایک ویڈیو ڈیڈیکیٹر لی اس پہ بھی بنا دیں تاکہ آپ کا وہ سیکشن بھی کور ہو جائے تو میری اس ویڈیو میں کاوش تھی کہ آپ لوگوں کو پر موجود ویڈس ایپ نمبر کو استعمال کر سکتے ہیں لائیڈ میشن ٹس کو پرپیر کرنے کے لیے قریب ترین بکس سٹور سے آپ ایلیمنٹس آف لیڈ کا ففت ایڈیشن بھی خرید سکتے ہیں یا سکرین پر موجود پوسٹر دکھا کر بھی جو ہے وہ آپ اس کو آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مشاہد تو ہم سٹوڈنٹس کی کامیابی کے لیے دعا گو عمر خان اور اس کی ٹیم اللہ حافظ